نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم محترم رفقاء تنظیم اسلامی اور محترم احباب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ماہ رمضان کی آمد آمد اور رمضان سے جسٹ پہلے ہی یہ میں پیغام ریکارڈ کر کے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مبلغنا رمضان اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما ایک طرف یہ ماہ رمضان عجر و سباب کا مہینہ جہنم کے بند محنت کرلو جنت کا حصول آسان جہنم سے بچنا آسان ہماری روحانی ترقی کے لیے تقوی کی حصول کے لیے اللہ کی اطاعت کا پابند بن جانے کے لیے ایک طرف روسہ عطا کیا گیا تو دوسری طرف روح کی غدہ وہ قرآن حکیم کی صورت میں رات کا قیام عطا کیا گیا بانی تنظیم اسلامی ناکٹر اسرال صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کمی کو بھی پورا کیا کہ دورہ تجو میں قرآن کا سسلہ شروع ہوا ماہ رمضان کی راتوں کو بسر کریں رفقہ تنظیم اسلامی میں جانتا ہوں کہ ہمارے سامنے ساری تفسیرات ہیں کہاں کہاں نظم کے تحت پروگرام سو رہے ہیں ہمارے احباب تک بھی بات پہنچ رہی ہے ہم سب تو شرکت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفید ہے اپنے گھر والوں کو بھی ان محافل میں جو دورہ ترجمہ ہیں قرآن کی ہیں خلاصہ مزامین قرآن کی محافل ترابی کے ساتھ ان میں ہم اپنے گھر والوں کو بھی شرکت کرانے کی کوشش کریں دوسری طرح میں چاہوں گا خاص صور افقہ تنظیم اسلامی سے گھرے دو اس نے کہاں تصور ہم نے دیا کہ گھر والوں کو بھی بٹھا کر ہفتے بعد بنیادوں پر قرآن حکیم کی تذکیر احادیث مبارکہ کی تذکیر اور دینی لٹریچر کا معاملہ دیگر امور کی طرف توجود لانا ماہ رمضان بہترین موقع ہے مختصر وقت خاص صور پر افتار سے قبل اگر پہنچ نسم پہلے ہم بیٹھیں گھر والوں کو بھی بٹھائیں کچھ آیات کا ترجمہ کچھ آحادیث کا ذکر کچھ لٹریچر کی باتیں کچھ یاد دہانی کی باتیں کچھ عامال کی ترغیب دلانا تو میں سمجھوں کہ پورا سال یہ گھرین و اسرے کا معاملہ منقب کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا پھر یہ ماہ رمضان ہمارے لئے دعوت کا بہت بڑا درہیہ بھی ہے اپنی یاد دہانی بھی اور عمام الناس میں قرآن حقیب کو پیغام کو پھیلا کر ان کو قرآن پاک سے جھوڑنے کی دن کا روضہ رات کا قیام اس طرح بھی متوجہ رہے اور ساتھ ساتھ دعوت کا عمل بھی جانی رہے اپنی روحانی ترقی بھی اور اپنے گھر کے محول کو دین سے قریب تر کرنے کی کوشش آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بڑے نگرگو ہیں معاشی جبر کا معاملہ سیاسی عادم استحکام کا معاملہ اور شدت پسندی کے معاملات نجانے کیا کچھ اس تعلق سے اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ اور خود بھی اللہ کی حضرت توبہ کا معاملہ اور قوم کو بھی اجتماعی توبہ کے دعوت دینا کہ اپنے فرائز کے طرف لوٹے بندگی اللہ کی اور نمائندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک عطا ہوا اسی ماہ مبارک میں پاکستان عطا ہوا ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے کہ شریعت کے نام پہ اس ملک کو لیا وہاں شریعت نافذ نہیں اس بات کی ذہن سازی اور لوگوں کو اللہ کے طرح متوجہ کرنا یہ بھی اس کا بہترین موقع ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ دالی ادا کرنے قرآن حکیم سے تعلق کی مصبوطی روحانی ترقی تقویٰ کا حصول اور روزے کی برکات ماہ رمضان کی برکات عطا فرمائے اللہ ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے رفقہ ہمارے رفیقات کی بانی محترم کی ہمارے قابلین کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ اسمہ مبارک کو ہمارے رحمت و مغفرت کے حصول اور جہنم سے آزادی اور جنت الفرداز و داخلے کا ذریعہ بنائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ